ہوں ہے ضروری اوپن بیلٹنگ اور خاص طور پر یہ جو تہلکہ خیز کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں کچھ انکشافات ہوئے ہیں کچھ ویڈیوز ہیں کیا ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں جی اشفاق بالکل اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کیس چل رہا ہے کہ اوپنٹ کے ذریعے سے سینٹ انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں اور ایر وائی نیوز پہ ہم جو آپ کو تہلکہ خیز ویڈیوز دکھانے جا رہے ہیں یہ وہ منڈی ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کی لگتی ہے اور دوہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن سے پہلے انتخابات سے پہلے یہ انتہائی افسوسناک مناظر ہے کہ کس طرح ایم پی ایز نے کروڑوں روپے لے کے اپنے ضمیر بیچے تھے اپنے ووٹ بیچے تھے اور اس کی تمام تفصیلات اب بقاعدہ طور پر موجود ہیں اس میں ٹوٹل جو پاکستان تحریک انصاف کے عراقین تھے جی یہ مناظر عرشت شریف صاحب آن سکرین دی ہیں ناظرین دی ایک سکتے یہ وہ مناظر ہیں جو ہمارے ناظرین اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جب مناظر ہیں اس میں آپ کروڑوں روپے کی گڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہزار ہزار کے نوٹ ہیں اور یہ ماشاءاللہ گن بھی رہی ہیں خاتون ایم پی اے کہ یہ نوٹ پورے ہیں یا نہیں ہیں پورے اور اس میں اماؤنٹ کتنے ہیں ناظرین یقینا یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنا اماؤنٹ ہے اس طرح تو آپ کو شاید نظر نہیں آرہا وہ یہ دیکھیں بیگ میں ڈالی جا رہے ہیں پیسے اور یہ ایم پی اے حضرات ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ بیچے تھے اور ان تمام کے نام کون سے ہیں کون کون نے کس نے کتنے پیسے لیے یہ تمام ایویڈنسز اب باقاعدہ طور پر موجود ہیں جس طرح سے دوہزار اٹھارہ کے اشید اب ذرا نام بھی بتائیے گا کون کون لوگ تھے جو شامل تھے جن کو نکالا بھی گیا پارٹی سے بلکل میں ان ناموں پہ بھی آتا ہوں پہلے ذرا سیاسی جماعتوں کا بتا دوں اور آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ بتاؤں کے کتنا تھا ایک ارب بیس کروڑ روپیہ جو میرے پاس اس کے علاوہ ایک ایویڈنسز کے طور پر جو رسید ہے جو کچھے کاغذ پر کاٹی گئی رسید تھی ایک ارب بیس کروڑ روپیہ ایک ارب بیس کروڑ روپیہ ایڈنٹیفائی کیا گیا تھا ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ ہم نے اس میں سے ووٹ خریدنے اور ساٹھ کروڑ روپیہ تقریبا پاکستان تحریک انصاف کے پندرہ ایم پی از نے لیے تھے اپنے ووٹ بیشنے کی خاطر اس میں دیگر لوگ جنہوں نے ووٹ بیچے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کہا جاتا ہے کہ سات ایم پی اے ہیں اور این پی کے ایک ایم پی تھے اور پھر گروپس نے بھی ڈیل کی تھی اس حوالے سے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لوکل قیادت ہے اس کچھی رسید کے مطابق وہ تین کی انہوں نے ڈیل کی تھی کہ جنب یہ تین بندے ہمارے کہنے پہ ووٹ ڈال دیں گے اور اس پہ جو اماؤنٹس ہیں اب ٹوٹل یہ بیس کی ہمیں تعداد پتہ لگتی تھی اس میں سے ایک ایم پی اے خاتون احسین تھی جنہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا پیسے لینے سے انکار اس وجہ سے نہیں انہوں نے کیا کہ ان کا ضمیر جا گیا تھا انہیں کہا کہ مجھے پیسے یہ تین کروڑ روپیہ نہیں چاہیے دو اشاریہ آٹھ کروڑ روپیہ نہیں چاہیے مجھے پانچ کروڑ روپیہ چاہیے اور اس پہ بقاعدہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی کہ ناب آپ چار کروڑ لے 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 تین کروڑ لے 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 لیکن وہ اس پہ نہیں مانی اور اس میں مختلف ڈیٹس ہیں جس پہ پیسے دیے گئے ستائیس فروری کو جو پیمنٹس ہیں وہ اسلامباد میں کی گئی تھی ایم پی ایس کو اور اس میں جو پیمنٹس کا اماؤن تھا جو اسلامباد میں ایم پی ایس کو دیے گئے تھے چند ایم پی ایس کو وہ تین اشاریہ آٹھ کروڑ لپے تھے اور اس میں تین ایم پی ایس ہے جن کو یہ پیمنٹ ہوئی تھی ستائیس فروری کو 28 فروری کو جو ایویڈنسز موجود ہیں اس وقت ریکارڈ پہ بکائرہ طور پہ اس میں پشاور میں 28 فروری کو چار کروڑ لپے کی پیمنٹس ہوئی تھی تقریباً 6 ایم پی ایس کو 28 فروری کو پیمنٹس ہوئی تھی پشاور میں اور یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ جو اور ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا ان چھے میں وہ 24 کروڑ تھا چار کروڑ لپے فری ایم پی ایس میں دیئے گئے تھے اس کے بعد فرس مارچ کو پیمنٹس ہوئی تھی یہ بھی پیمنٹس پشاور میں ہوئی تھی اور تین ایم پی ایس کو یہ پیمنٹ ہوئی تھی اور تین تین کروڑ ان ایم پی ایس کو دیئے گئے تھے تین ایم پی ایس کو تو یہ نو کروڑ لپے کی پیمنٹس فرس مارچ ہوئی تھی اور پھر سیکنڈ مارچ کو بھی تین کروڑ لپے کی پیمنٹس ہوئی تھی تین ایم پی ایس کو یعنی کہ نو کروڑ انٹوٹل مارچی کو جی اور سیکنڈ مارچ کو ہی ایک اور ایم پی اے جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے ساتھ جو باتشیت ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ تین کروڑ یا چار کروڑ نہیں چاہیے مجھے کم از کم پانچ کروڑ روپے چاہیے اس پہ جو ڈیلر تھے یعنی کہ وہ خاتون جو ہیں ایم پی اے تھی ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ بکنا ہے تو زیادہ قیمت میں بکوں بلکل وہ ایک کروڑ روپے زیادہ مانگ رہی تھی جب کہ ہائیس پیمنٹ چار کروڑ تھی اور چار کروڑ روپے تک ان کی بولی لگائی گئی لیکن انہوں نے اس پہ پیسے لینے سے انکار کر دیا یہ وہ تمام مناظر ہیں اور اس میں بڑا ٹیئرلی ہم دے سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے عبید میار ساتھ ہمیں پیسے لینے میں موجود ہیں اور عبید زمیر کے آواز ایکشن لیا گیا تھا اور ایکشن پاکستان تحریک انصاف نے انیشیئٹ کیا تھا کہ جناب ہم ان سب کو پارٹی سے نکال دیں گے لیکن ابھی پارٹی میں اس پہ فردر آتا ہوں ان چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز بھی شیئر کرتا ہوں جو عبید میار صاحب ہمیں ویڈیو میں اس میں نظر آ رہے ہیں ان کو جو پیمنٹ کی گئی تھی اور اس ویڈیو کے جو ویڈیو میں آپ کو کروڑوں روپے نظر آ رہے تھے فرسٹ مارچ کو یہ پیمنٹ ان کو کی گئی تھی اور جو رسید کچھی رسید جو دینے والوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اس کے مطابق تین کروڑ روپے ان کو پیمنٹ کی گئی تھی ایک اور ہمیں خاتون ایم پی اے نظر آ رہی ہیں مراج ہمائیوں صاحب ان کا غالباً قومی وطن پارٹی سے تعلق تھا اور ان کو جو پیمنٹ ہوئی تھی وہ بھی تین کروڑ روپے کی ہوئی تھی اور باقی ویڈیوز بھی اسی طرح ہمارے پاس موجود ہیں کسی نے چار کروڑ روپے لیے کسی نے تین کروڑ اسی لاکھ روپے لیے یہ تمام ایویڈنس اب ہمارے پاس موجود ہے اور اے آر وائی پہ ہم بقاعدہ پہلی دفعہ آپ کو یہ خرید و فروغ دکھا رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کی خرید و فروغ کس طرح سے ہوتی ہے اس سے پہلے یہ مناظر بقاعدہ اچھا عرشد صاحب میں تو میرے ذہن میں تو اس وقت آئین کا آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ ہی گھوم رہا ہے کہ کلی میں اس کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ کس طرح سے بڑا سٹرٹ میار رکھا گیا ہے اور یہ لوگ کس طرح سے وہ خواجہ عاصف صاحب علی بات ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یعنی کہ کس طرح سے بارگیننگ کر کے ڈیل کر کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں پیسوں کے بس بلکل اشفاق آپ نے بلکل صحیح کا لیکن جیسے وہ ندیم مفضل چند کا مشہور ڈیالوگ تھا نا مختارہ اگل ود گئی ہے اب بات صرف آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی نہیں رہے گی اس سے آگے جائے گی کیونکہ اب یہ سوالات لازمی اٹھنے ہیں کہ یہ تمام ایم پیل جن کی یہ ویڈیوز آگئی ہیں ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں انہوں کو ساروں کو اپنا منی ٹریل اپنے اساسے اور انویسٹیگیشن اگر کوئی سیریس ہے کہ اس ملک میں چیزوں نے صحیح ہونا ہے اس ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا اور یہ پیسے آ کہاں سے رہے تھے کون یہ پیسے لے کے آتا وہ کردار ابھی منظر عام پہ نہیں ہے اور شاید وہ کردار منظر عام پہ آپ بھی نہ سکیں لیکن اگر ایک جی ایٹی بنتی ہے اور اس معاملے کو واقعی ویڈ آل سیریسنس آگے لے کے جایا جاتا ہے تو پاکستان کا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس میں اس طرح کی جو ایک ایک تو عرشت صاحب کہ یہ جو ویڈیو ہے اسی وجہ سے عمران خان صاحب ایسے واقعات کی پیش بندی چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہو جو ہو چکے ہیں کیونکہ ابھی تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں بلکہ ان کا سوڈ بھی پہلے اپنے ناظرین کو سنوائیں کہ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو پانچ اوڑ اب تو چالیس چالیس کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں سال سے تو مجھے پتا ہے تیس سال سے کہ سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں ممبر آف پارلیمنٹ پروینشل اسیمبلیز کی ریٹس ریٹس لگتے ہیں پیسہ اوپر تک جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسہ آفر ہوئے ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں تو ہم نے پچھلے الیکشن میں بیس ممبرز کو نکالا پانچ پانچ کروڑ روپے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے لیا ہے کمیٹی بیٹھی کمیٹی نے پوری تحقیقات کی اور کمیٹی نے مجھے ریکمینڈیشنز دیئے کہ پانچ پانچ کروڑ روپے ہمارے ممبرز نے لیا جن کو ہم نے پارٹی سے نکالا سارے پولٹیکل لیڈرز کو بھی یہ پتا ہے پولٹیشنز کو بھی یہ پتا ہے کیونکہ ابھی صحیح ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں آفرز مل رہی ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں اپنا بھی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کتنی کتنی ریٹ لگ رہی ہے کس اسیمبلی میں کتنے آکے خرید لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پولٹیکل لیڈر اب پورے پیسے کٹھکا رہے لوگوں کو خریدنے کے لیے جی تو وزیر احسان نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ارشد شریف صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف نے مثال قائم کی اپنے ارکان کو پارٹی سے نکالا لیکن ذرا ماضی میں جا کے بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے سات ارکان تھے اور این پی کا ایک تھا ان کے خلاف ان کی رسپیکٹیو پارٹیز نے کوئی کاروائی کی تھی بلکل اشواق آپ کا بہت اچھا سوال ہے اس طرح کی کاروائی نہیں ہوئی پارلیمان میں جو ووٹ خریدنے اور بیشنے کا سلسلہ ہے اور پیسوں کے ذریعے ہمیں اظہار خان کیس میں بھی یہ والا معاملات نظر آئے تھے لیکن ویڈیو سامنے نہیں آئی تھی اس میں ہمارے پاس لیفٹن انجنل ارسد دورانی جو اصفتہ ایس آئی کے چیف تھے ان کا ایک بیان حلپی تھا سابق آرمی چیف آسلم بیک صاحب کے بیان آتے اور یہ بقاعدہ کیس چلا تھا اور ابھی بھی ریویو اس کا پینڈنگ پڑا ہے اس پہ کاروائی آگے نہیں چلی یہ والی ویڈیوز بھی اب ہمارے سامنے آگئی ہیں اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پہ اے آر وائی نیوز پہ بریکنگ خبریں بھی جب یہ سارا کام چل رہا تھا ہم سب نے دین تھی صاحب شاکر نے بھی دین تھی کاشک نے بھی پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا ہم نے بھی یہ باتیں بتائیں تھی اور وزیراعظم نے جس بات کا ذکر کیا جس وجہ سے اب وہ اوپن بیلٹ پہ ایمپسائز کریں وہ یہ وجہ تھی جس وجہ سے اور ان کے پاس یہ ایویڈنسز غالباً اس وقت آئے ہوں گے آہ چیزیں پتہ لگی ہوں گی جو وزیراعظم نے اشارہ دے رہے ہیں کہ پانچ پانچ کروڑ تک بولیاں لگیں وہ بالکل فیکچول بات ہے کیونکہ تین کروڑ اسی لاک تین کروڑ چار کروڑ یہ پیمنٹ سوئی ہیں اور کسی نے پانچ کروڑ بھی ایک ایمپی اے نے مانگے تو جو فگر وزیراعظم صاحب دے رہے ہیں بلکل صحیح اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چالیس چالیس کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں تو پھر اس کا بھی اگر واقعی یہ بولیاں لگ رہی ہیں تو آج نہیں تو کل کئی نہ کئی ایویڈنس نکلے گا کیونکہ پیسہ اپنا ٹریل چھوڑتا ہے جو لوگ بھی پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی رسیدیں رکھتے ہیں وہ اس کے ثبوت رکھتے ہیں آج نہیں تو کل اگر چالیس کروڑ پہ ایمپی اے اپنا ووٹ لے آپ بیشنے کے لیے یا کوئی ایمنیس بیچیں گے تو وہ یقیناً آج نہیں تو کل اسی طرح کہ یہ بے شرم قسم کے چہرے جو آپ اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جن پہ لوگ اعتماد کر کے ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے وہ بے شرم چہرے بھی آئندہ بھی بے نکاب ہوں گے لیکن اس پر اشفاق ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا نظام کیا ہے ہمارا نظام کیا ہے اسی طرح کہ کہ ہم صحافی خبریں بریک کرتے رہے پہلے بھی اس طرح خبریں آئیں تھی عظیر خان صاحب ائر مارشل عظیر خان صاحب پوری زندگی اپنے انصاف لینے کی خاطر سپریم کورٹ جاتے رہے اور اس دنیا سے چل بسے لیکن اس کیس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا تو کیا جیسے شبر زیدی صاحب کہتے ہیں یہ سٹیٹ سپانسرڈ کرپشن ہے اس ملک میں سٹیٹ سپانسرڈ کرپشن کا راستہ روکنے کے لیے کیا جو وزیراعظم عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے کیا ہم اس طرف جا سکتے ہیں اس کے لیے یقینا ایک آئینی طریقہ کار موجود ہے ٹو تھرڈ میجوریٹی چاہیے امینڈمنٹ کرنے کے لیے آئین میں لیکن باقی سیاسی جماعتیں اس کو اپوز کر رہی ہیں اور سوال یہی ہے عرشت صاحب کہ آخر کیوں آپ ظاہر ہے کہ انویسٹگیٹیو جنرلزم کرتے رہے ہیں مہران گیٹ سکینڈل سے لے کے آج تک یہ تاریخ رقم ہوتی رہی ہے وزیراعظم عمران خان اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے تو اس میں دکت کیا ہے دوہزار اکیس میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا آپوزیشن کیوں آپوز کر رہی ہے بلکل اس حوالے سے جو کونسٹیوشنل امینڈمنٹ بل 26 میں آئینی ترمیم حکومت نے پیش کی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا آپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اور یہ آپ کو آرٹیکل 226 میں سوائے پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر کے باقی تمام انتخابات سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے 270 بیپ طریقہ کار بتاتا ہے کہ کس طرح سے الیکشن ہوں گے اور آرٹیکل 239 کونسٹیوشن کا بتاتا ہے کہ 233 امینڈمنٹ آپ کو اس حوالے سے چاہیے اور آرٹیکل 5 کا کلاؤز بھی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آئین کی پازداری کرنا ہر شہری کا ہر شخص کا جو پاکستانی ہے ذمہ داری ہے تو یہ وہ قانونی قدغن ہے تو تھرڈ میجورٹی چاہیے اس امینڈمنٹ کے لیے اور شاید دوسری جماعتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتی ہیں اور الزام لگا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز یا کچھ ایمپی ایز نراز ہیں اور اس لیے وزیراعظم صاحب چاہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے یہ ووٹ ہو تو اس لیے وہ آرڈینس لے کے آئے ترمیم کرنے کی کوشش کی اور سپریم کورٹ میں ایک صدارتی ریفرنس بھی صدر مملکت کی طرح سے ایڈوائزی جوزیکشن میں پائل ہوئے لیکن جو اب مناظر آپ سکین پہ دیکھ رہے ہیں جو ایویڈنسز اب سامنے آ چکے ہیں اور یہ ٹریل آف منی جو ہمارے سامنے آئے ہیں اب اس پہ آگے کیا ہونے ہیں یہ وہ بڑے سوال آتے ہیں جس کا کہ آپ ہمیں جواب چاہیئے اور ہم نے موو فورڈ کیسے کرنا ہے اب تو کرنیل انیسٹیگیشن بھی ہو سکتے ہیں بھرکے کاروائی بھی ہو سکتی ہے اشرا کے شرمنات قسم کے مناظر ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اسی حوالے سے اپنے ناظرین کو ہم بیان کرتے چلیں کہ یہ وہ شرمنات مناظر ہیں موقع ہے دو ہزار اٹھارہ کا سینٹ الیکشن اور یہ وہ ارکان ہیں جن کی جانب سے پیسوں کے عوض اپنے زمیر بیچے گئے تھے یہ آپ ٹیلیویجن سکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نوٹوں سے بھرے نارملی ہم یہ بولی ووڈ کی موویز میں اس طرح کے سین دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نوٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بیگز میں رکھے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ اپنا زمیر فروغ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پولٹیکل ہسٹری کی ایک داستان ہے جو یہاں پر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ نوٹ کیوں وصول کیے جا رہے ہیں یہ بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشن کیوں نہیں ہو رہی تاکہ اس کی ٹریل نہ رہے لیکن شواہد اس کے موجود ہیں وزیراعظم عمران خان دوہزار اٹھارہ میں کاروائی کر چکے ہیں اور اب دوہزار اکیس میں یہی جو واردات ہے یہی جو منڈی لگ رہی ہے یہی جو جس طرح سے زمیر فروشی ہو رہی ہے ہورس ٹریڈنگ ہو رہی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان اس کو روکنا چاہتے ہیں سابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباز سے موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاشف عباسی صاحب بھی ان کے ساتھ براجمان ہیں اور عرشت شریف صاحب سے تو ہم پہلے ہی گفتگو کر رہے تھے سابر شاکر صاحب کیوں روکنا چاہتی ہے آپوزیشن یہی تو سب کچھ ہے جس کو روکنا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان